مہاں سے تقریباً پچاسی سال پہلے مہاں قبریں جو تھیں ان کو مصمار کر دی مہاں کے بڑی کہہ کر کہ قبریں جو ہیں ان کے نشانات رہنا جو ہے وہ خلاف اسلام ہے تو اس سے پہلے ہمیشہ سے رسول مہاں کے زمانے سے تھے صحابہ کے زمانے سے اور خلافہ جو تھے ان کے زمانے سے وہ قبریں اور سب موجود تھیں تو وہ زمانے میں وہ خلاف اسلام کیسے نہیں ہوئی اب کیسے خلاف اسلام ہوں گی ہمارا پہلا سوال تو یہ ہے اور پھر یہ کہ ان کو کیا حق ہے کہ دوسروں کی قبریں میں اسمار کریں اور دوسروں کے جو مظاہر ہوں اسمار کریں تو ہر مسلک کے انسان موجود ہے آپ ایک وہابی مسلک تو کوئی لاز نہیں سکتے کسی کو پر زبردستی نہیں لاز سکتے تو یہ زبردستی اپنے مسلک کو لاز رہے ہیں وہاں پر اور وہاں پر رسول اللہ کی بھی توہین ہو رہی ہے ہی کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا بچ جو ہے وہ رسول اللہ کا روزہ ہے جس کو ہمیں گرانا ہے یہ وہاں کے مفتیوں کا فتوہ جھوٹ نہیں ہے یہ مفتیوں کا فتوہ ہے یہ سب سے بڑا بچ رسول اللہ کا روزہ یہ دھوکہ دیتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے یہ یہ امریکہ کے اسرائیل کے اور برطانیہ کے ایجنٹ ہیں یہ اسلام کو تباہ کرنے کے لیے ہیں تو اسی خلاف کے جو وہاں جو رہتیں پر اسمار کیے گئے ہیں قبریں کو نشان مٹھائے گئے ہیں اور خود تمام مسلمانوں میں جو محترم جو لوگ سمجھے جاتے ہیں ان کے قبروں میں نشان نہیں مٹھائے مسلمان خاموش کوئے ہیں ریال کی لارج پر خاموش ہے پونٹ کی لارج پر خاموش ہے ڈالر کی لارج مولویات خاموش ہے اور ہم تو سمجھتے فضان خاطر رسول کا روزہ بھی نے تباہ کر دیا تب بھی یہ مولوی خاموش رہے گا کیونکہ اس کے موں میں ریال ٹھوسے میں ہیں ان کے موں میں ڈالر پونٹ ٹھوسے میں ہیں تو یہ بے غیرت مولوی جو ہے جو اثارت پانی آ رہے ہیں ان کو آنے چاہیے اور جو یہ ظلم ہوا ہے اس کے خلاف صدا چاہیے جو قرآن مجید کے خلاف بھی ہے حدیث کے خلاف بھی ہے اور صیرت صحابہ کے خلاف بھی ہے نہیں احتجاج جو ہے دیکھیں مجلسے بھی احتجاج ہیں یہ ہمارے جو محرمی جلوس ہیں یہ بھی احتجاج ہیں یہ تو تیرہ سو ساتھ سے ہو رہے ہیں تو احتجاج کرنا تو ہمارے ضروری ہے تاکہ ہمارے آواز پہلیں کیونکہ یہ حدیث کا اعلان بھی ہے رسول اللہ کا حکم بھی ہے کہ اگر کہیں ظلم ہوتے ہو ہو لوک سکتے ہو روکو اور اگر روکنے کے امکان نہیں ہے تو اس کے خلاف صدا احتجاج بلن کر رہا ہے تو یہ رسول اللہ کے حکم کو مطابق ہی ہمارا عمل ہو رہا ہے چھوٹا سوال آور آپ سے ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں یہاں ہندو مسلمان سی کسائی سارے لوگ رہ رہے ہیں جو تشدد ہو رہا ہے باقاعدہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ اور اللہ حکبر کے نعرے لگا کے وہ عام طریقے سے گردن کاٹ رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں تو ایک عام شہری جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ اصلی اسلام کیا ہے اور ڈبلیکیٹ اسلام کیا ہے کیا ہو رہا ہے یہی ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ یزیدی فوج دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تھا تو ان کے گلے پر چھوٹی چلائی تھی تو اللہ حکبر کے نعرے لگائے اور آج ذاکر نائک اسی یزید کی حمایت کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ در پردہ ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہا ہے جو اللہ حکبر کا نعرہ لگائے کر مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو یہی اللہ حکبر کا نعرہ اسفت بھی لگائے گیا تھا جب وہ امام حسین کو جو رسول اللہ کے نواز سے تھے ان کو بے گناہ مارا گیا تھا آج بھی اللہ حکبر کا نعرہ لگائے کے بے گناہ کو مارا جا رہا ہے اور یہ جزید کی حمایت کر رہا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں دہشت گردوں تو آپ جیسے کورکس ہے کورکس کہے کے لیے خانسی کے لیے بین کو لگ گیا اس پر کیونکہ نوجوان پینے لگے اس سے اور نشے کے طور پر نے تو کیا کورکس غلط طریقہ بنائے گیا تھا کورکس بنائے گیا تھا مریضوں کے لیے اس کو غلط استعمال ہوا تو اللہ حکبر کا نعرہ بلند کیا گیا ہے تاکہ آپ اللہ کی عظمت و بطرگی کو بیان کریں یہ نہیں کہ اس کو نعرہ بلند کر کے اللہ کے بندوں کو قتل کریں تو مسیود ہونا الگ چیز ہے اور ہمارا حکومت ہندوستان کی حکومت کچھ نہیں کر پائے گی کیونکہ ہندوستان کے اتنے حاجی شہید ہوئے انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا کیسے شہید ہوئے یہ پوچھا کہاں سے کیسے مارے گئے کیونکہ ان کو تیل چاہیے ہیں ان کو مسلمانوں کی زندگی نہیں چاہیے سعودی عرب کو زندگی چاہیے ہاجیوں کی اس کو پیسے چاہیے ہیں جو حاجیوں سے جاتے ہیں ان کو بھی تیل چاہیے جتے ہی مر جائیں ہاں جی کبھی پوچھنے والے نہیں ہیں آج آتنگواد سے پوری دنیا جوج رہی ہے اور آتنگواد کو فائنس کرنے والی سعودی حکومت اور پاکستان اور امریکہ اسرائیل سارے لوگ لیکن آج وہیں بمپھٹ رہا وہیں مدینے منورہ میں بمپھٹ رہا ہے اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی چیز بھی آپ بہائیں گے تو کبھی کبھی آگ تیز ہو جاتی ہے پہتیل کی نیچے تو ڈھکنا اُلٹ جاتا ہے وہ ڈھکنا اُلٹ جاتا ہے تو ان کا آتکمات اب خود بھی اس کے شکار یہ بن رہے ہیں اور دوسری چیز یہ بتا ہے آپ کے سامنے خود ان کے فتوے یہ ہیں کہ روز رسول جو ہے وہ بوت ہے آئیڈل ہے اس کو مارنا اس کو ختم کرنا جو ہے بہت سواب کا کام ہے تو انہی کے فتووں کے تحت یہ دھماکہ ہوا ہے ساکر نائک کا جیسے کہ آج کل چلنا انہوں نے بیان دیا تھا کہ رسول کے وفات کے بعد کوئی مطلب نہیں رہی مطلب نہیں رہی مٹی ہو گئے وہ بس وہی جو وہابی فکر ہے وہی یہ نائک بھی ہیں وہ بھی پھیلا رہے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ صحیح مسلمان کیا ہے اور دوسرے دشمن اسلام دشمن ملکوں کے ایجنٹ کون ہے تو وہابی جتنے بھی مولوی ہیں یہ یا تو بہکے ہوئے ہیں یا پھر کسی اسلام دشمن ملک کے ایجنٹ ہیں